بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کہ آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ صحت مند زندگی کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں دوستو میں نے چھے ایسی چیزیں پک کی ہیں کہ اگر آپ ان چھے چیزوں پر چھے باتوں پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ پوری زندگی جو ہے وہ فٹ رہتے ہیں صحت مند رہتے ہیں آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرابلم جو ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا نورملی میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ ڈپریشن میں گزارا اور میں ایک سویر ڈپریشن میں رہا میجر ڈپریشن میں رہا میں نے بہت سی چیزیں دیکھی بہت سی چیزیں جو میں غلط کر رہا تھا میں نے وہ سیکھی اور میں نے ان غلطیوں کو ٹھیک کیا اور دن میں نے سمجھا میں نے سیکھا لائف سے کہ یار اگر کچھ چیزیں کچھ آدتے انسان بدل لے اور کچھ آدتیں جو نیچر نے ہمیں دیں ہیں کچھ چیزیں جو ہمیں نیچر نے دیں ہیں ہم انہیں ایز 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 ایڈاپٹ کر لیں تو ہم بہت سی چیزوں سے بہت سی پرابلم سے بس سکتے ہیں جب ہمارا دانت خراب ہوتا ہے کیڑا لگتا ہے اور جب وہ ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے کہ یہ دانت نکالنا پڑے گا تو ہم ایک دعا کرتے ہیں اللہ کاش وقت پیچھے چلا جائے تو میں کبھی بھی کینڈیز نہیں کھاؤں گا میں کبھی بھی میٹھی چیزوں کا استعمال نہیں کروں گا اسی طرح جب آپ کبھی ٹیسٹ کرواتے ہیں اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس ٹیسٹ میں آپ کو ڈائیگنوز ہو جاتا ہے آپ کو بلڈ شوگر ہے تو آپ کیا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کاش وقت پیچھے چلا جائے تو میں اپنی زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھاؤں گا میٹھا تو آپ نے ابھی بھی پوری زندگی نہیں کھانا اللہ نہ کرے کسی کو بلڈ شوگر ہو یا کسی کو دانت کا مسئلہ ہو بائی دوئے مجھے دانتوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہے ابھی بھی ایسٹیل ہے کیونکہ میں نے بچپن میں بہت زیادہ کینڈیز کھائیں بہت زیادہ ٹافیز کھائیں میری جیب میں اتنی زیادہ ٹافیز اور کینڈیز ہوتی تھی اتنی زیادہ ٹافیز اور چاکلیٹس ہوتی تھی پلیز آپ اپنے بچوں کو اس چیز سے دور رکھیں میں بھی اپنے بچوں کو اس چیز سے دور رکھتا ہوں تو آپ نے خود بھی دور رہنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز سے دور رہنا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں چھے چیزیں ایسی میں آپ کو بتانے والا ہوں جس سے انشاءاللہ پوری زندگی ایک تو ایکٹیو لائف سٹائل ہوگا آپ کا اٹریکٹیو ہوگا آپ خوبصورت ہو جائیں گے انشاءاللہ اور آپ جو ہیں لوگوں کے جاذبے نظر ہوں گے لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ یار آپ کیا کرتے ہو جو اتنے اچھے ہوگئے ہو یا اتنے اچھے دکھتے ہو یا اتنے اچھی باتیں کرتے ہو تو بھل اس کے لیے اچھے چیزیں ہیں جو نمبر ایک پہ چیز ہے وہ ہے یقین آپ کا یقین کا سٹرونگ ہونا بڑا ضروری ہے بلیف سسٹم پوری دنیا میں جو سب سے وائٹل پاور ہے وہ یقین کی پاور ہے جس کے پاس یقین کی پاور ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے وہ انزائیٹی ڈپریشن سٹریس ذہنی پرابلم سے کم آتے ہیں تو یقین کی پاور کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو آپ نے اگر اسلامی ہسٹری پڑی ہو تو فیرون کا واقعہ تو آپ نے پڑا ہوگا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کی طرف جا رہے تھے پیچھے فیرون کشکر کے ساتھ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے آگے دریائے نیل تھا یقین تھا اللہ پہ یقین تھا اگر آپ دیکھیں تو پیچھے بھی موت آگے بھی موت صرف بچایا کس نے یقین نہیں اللہ پہ یقین تھا تو اللہ پہ یقین تھا تو وہ جو دریائے نیل تھا وہ دو حصوں میں ہو گیا دریائے نے بھی راستہ دے دیا کس کو یقین کو تو جس کے پاس یقین ہوتا ہے اس کے پاس ہر چیز ہو جاتی ہے تو اللہ پہ یقین ہونا سٹرونگ یقین ہونا بڑا ضروری ہے اکثر لوگ اس یقین سے کاثر ہیں ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں ڈاکٹر جوزف مورفی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں دی پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ میں وہ لکھتے ہیں کہ میرے ایک کزن کو بلڈ کینسر ہو گیا وہ بلڈ کینسر اتنا خطرناک تھا کہ اس نے مختلف علاج کروائے اسے کہیں سے آرام نہیں آیا ایک دن اس کا بیٹا روڈ کے پار جا رہا تھا روڈ کے پار سے کنارے سے اسے ایک لکڑی کا ٹکڑا ملا جو کہ ان کے عقیدے کے مطابق ایک کروس تھا وہ گھر لائیا اس نے اس لکڑی کے ٹکڑے کو صاف کیا صاف کر کے اپنے والد کو دیا اور کہا اب یہ وہ ٹکڑا ہے یہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کو جس بھی طرح کی جو بھی پرابلم ہو جو بھی بیماری ہو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے باپ کا یہ سننا ہی تھا کہ وہ اندر ہی اندر اس نے ٹھیک ہونے کا یقین بنا لیا اور کچھ ہی دن بعد وہ انسان دیکھتے ہی دیکھتے ٹھیک ہو گیا بتائیں وہ پاور کہاں تھی لکڑی کے ٹکڑے میں یا اس کے ساتھ جڑے اس یقین میں دوستو وہ پاور تھی اس یقین میں دوسری چیز جو آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے بڑی ضروری ہے وہ ہے کھانا اب کا بروقت کھانا دوستو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اندہ دن کھاتے ہیں پھر روتے ہیں پرابلمز میں آتے ہیں پینک اٹیکس کا سامنا کرنا پڑتا ہے میدہ اس طرح ڈائجسٹ نہیں کر پاتا جس طرح اس کو کرنا چاہئے تو یہاں آپ کو سنت کا سہارا لینا ہوگا آپ کو ویسے تو ہر معاملے میں سنت کا سہارا لینا ہوگا کہ مسلمان کے لیے سنت کے رستے پر چلنا بڑا ضروری ہے تو یہاں آپ کو اتنا ہی کھانا پڑے گا جتنے کہ آپ کو بھوک ہے تھوڑی سی بھوک کو چھوڑ کر کھائیں آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے دوسری چیز پانی کا بروقت استعمال کریں ایک دن میں آٹھ سے دس گلاس پانی کا استعمال کریں کوشش کریں کہ گرمیاں ہیں تو دس سے بارہ ہو جائیں well کھانا کس ٹائم کھانا چاہیے صبح کا ناشتہ جو ہے وہ آپ کو سات بجے کرنا چاہیے دوپہر کا کھانا آپ کو ایک بجے کھانا چاہیے رات کا کھانا آپ کو سات بجے کھانا چاہیے اور ایک بڑی گندی عادت ہے ہم لوگوں کی کھانا کھاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں کھانا کھا کے آپ نے بیٹھنا نہیں ہے واک کریں واک کرنا بڑی ضروری ہے واک کرنے کے کیا بینیفٹس ہیں تو تیسری چیز ہے آپ کا فیزیکل ورک آؤٹ جو کہ انسان کے لیے بڑا ضروری ہے جو لوگ فیزیکل ورک آؤٹ کرتے ہیں وہ ہمیشہ فٹ رہتے ہیں وہ انزائیٹی میں ڈپریشن میں سٹریس میں ان چیزوں میں کم آتے ہیں ان کی منٹل ہیل سٹرانگ ہوتی ہے ان کی نین جو ہے وہ بربور طریقے سے وہ انجوائی کرتے ہیں ان کی نین کی کوالٹی بڑی اچھی ہوتی ہے اگر نئی یقین آتا تو کوئی آس پاس آپ کے مزدور ہوگا ایک دن اس کے ساتھ گزار کے دیکھ لیجئے گا جتنی اچھی اور جتنی بہترین جو نید ان مزدوروں کی ہوتی ہے آپ یقین کریں میں نے دیکھی ہوئی ہے ان سے بہتر نیند کوالٹی کسی کی نہیں ہوتی پورا دن کام کریں پوری رات آرام ہوگی آپ کو اور اگر آپ کام نہیں کریں گے تو پھر تو آرام بھی نہیں ہوگا جو لوگ فیزیکل ورک آؤٹ کرتے ہیں وہ فیزیکلی سٹرانگ رہتے ہیں ان کا موڈ اچھا رہتے ہیں وہ زیادہ پورڈیکٹیو رہتے ہیں وہ زیادہ سلیم رہتے ہیں زیادہ سمارٹ رہتے ہیں ان کا بات کرنے کا لہجہ طریقہ سب کو اٹریک کرتا ہے آپ کا فیزیکل اپیرنس سب کو اٹریک کرتی ہے تو فیزیکل ورک آؤٹ اپنی جو ہے وہ روٹین میں شامل کریں یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے آپ کی لانگ لائف کے لیے اور آپ کی ہیلتھی لائف کے لیے آگے جو چوتھی چیز ہے اور بہت ضروری چیز ہے وہ ہے آپ کی نیند بہت سی سٹیڈیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ نیند برپورد طریقے سے لیتے ہیں جی ہاں دوستو برپورد نیند ایسا نہیں کہ آپ پورا دن سوئیں اور پوری رات جا گئے نہیں آپ کی باڈی کے لیے آپ کو چھے سے آٹھ گھنٹے کی نیند چاہیے ہوتی ہے وائی وی شلیپ جو کہ میتھیو واکر کی ایک بک ہے جس کی میں بک سمری بھی اپنے چینل پر جو ہے وہ بنا چکا ہوں تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ چھے گھنٹے کی نیند لے لیں جو کہ ہماری نیند جو ہے وہ تین فیصے سے گزرتی ہے تو جو آپ کی باڈی کے لیے ہے وہ بڑی ضروری ہے جو لوگ پروپر نیند لیتے ہیں جو کہ ارلی بیٹ پہ جاتے ہیں اور ارلی رائز ہو جاتے ہیں وہی لوگ اپنی نیند کو برپورد طریقے سے انجوائی کرتے ہیں ایسا نہیں کہ نیند رات کو دو بجے آپ سو رہے ہیں اور صبح دو بجے اٹھ رہے ہیں تو پھر آپ کی باڈی میں تھکا نہیں رہے گی تو نیند جو لوگ پروپر لیتے ہیں ایسے لوگ مینٹل ہیلتھ جو ہے ان کی بہتر رہتی ہے ان کے جو کیمیکل ایم بیلنس ہوتا ہے وہ بیلنس ٹھیک سے ہو جاتا ہے اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی کیمیکل ایم بیلنس کو بیلنس کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں تو میں یہی چیز کہتا ہوں تو پروپر سلیپ پروپر ڈائیٹ پروپر ایکسرسائز تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بڑی ضروری ہیں آپ کے لیے قدرت نے نیسیسری قرار دے دی ہیں اگر آپ ان پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کو پی بیک کرنا پڑے گا بیٹر سلیپ بیٹر موڈ جتنی آپ کی اچھی سلیپ ہوگی آپ کا موڈ اتنا اچھا ہوگا آپ کے اندر لرننگ کیپابیلٹیز اتنی زیادہ آئیں گی آپ کے اندر امپرویمنٹس اتنی اچھی اور آپ کے اندر کانفیڈنس لیول زیادہ ہوگا دپریشن انزائیٹی سٹریس یہ چیزیں کم سے کم آپ کے اندر آئیں گی پانچوی چیز جو انسان کو فٹ رکھنے کے لیے اس کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے شادی اب جیسے ہی ہم لوگ بالی ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں ہمارے ماں باب ہمارے اوپر ایک ذمہ داریوں کا پہاڑ لات دیتے ہیں کہ تم نے پہلے گھر بھی بنانا ہے تم نے یہ بھی کرنا ہے تم نے وہ بھی کرنا ہے وہ نہیں جانتے کہ جیسے ہی ہم بالی ہو گئے ہیں کھانے پینے کے بعد ہماری جو نیڈ ہے وہ شادی ہے اگر شادی ٹائم پہ نہیں ہوگی تو ہم اندر ہی اندر ایک دپریشن میں چلے جائیں گے بایدہ بے جو لوگ کمارے ہیں اور وہ پوری پوری رات جاگ رہے ہیں میں ان کو یہ کی چیز ریکمینٹ کروں گا شادی کریں فوراں سے پہلے شادی کریں شادی کے بعد آپ نے ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے آپ کی نین کی کوالیٹی کیسی ہوگی آپ کی بوک کی کوالیٹی کیسی ہوگی اور جو دوسرے طرف آتے ہیں ایسے لوگ جن کے شادی کے بعد آپس میں نہیں بنتی پارٹنر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو ایسے معاملات میں کیا کرنا چاہئے پوری کوشش کریں گھر کو بسانے کی اگر چیزیں نہیں ہوتی تو معاملے کو حل کرنے کا حکم ہے معاملے کو بنسبت یہ کہ آپ بہت زیادہ خراب کریں اس کو حل کر لیں اس کے برقس ایک اور چیز ہے ایسے مرد بھی ہیں جن کا ایک عورت سے گزارہ نہیں ہے وہ دوسری شادی نہیں کر سکتے کیونکہ شادی کے بعد عورت کی جو منٹیالٹیز ہوتی ہیں اس کے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں وہ اور طرح کے ہوتے ہیں مرد کے اور طرح کے ہوتے ہیں تو مرد کو ایک دوسری شادی کی ضرورت پڑ جاتی ہے پڑتی ہے تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چار شادیوں کی زیادہ دے دی لیکن اس معاشرے میں آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے دوسرا زنا کر سکتے ہیں دوسرا گناہ کر سکتے ہیں ہر طرف دیکھیں آپ کو گناہ کرتے لوگ نظر آئیں گے آپ کو زنا کرتے لوگ آئیں گے سوال اگر ہم دیکھیں تو ہم کیا کریں بل افسوس کے علاوہ ہم کیا کریں ابے ہٹ کیوں افسوس کریں ہم بدلیں گے نا کوشش کریں میں تو کوشش کرتا ہوں میں تو اہد کر لیے اپنے آپ سے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی حمد دی طاقت دی تو مرنے سے پہلے پہلے میں اس نظام کو کچھ نہ کچھ تو بدل کے جاؤں گا ہلا کے رکھ جاؤں گا ایک دفعہ اس کو کہ جو مرد کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے بشرت یہ کہ وہ انصاف کر سکتا اگر نہیں انصاف کر سکتا تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے آپ کی کوئی اس میں نہیں ہے آپ کی طرف سے نہیں ہے کہ آپ اسے خام کا اس کی رکاوٹ ڈا رہے ہیں نہ جانے کتنے مرد ہیں جو ان چیزوں سے تنگ آکے زنہ کا رستہ اکتیار کر رہے ہیں پہلے تو ہم معاشرے کو بگاڑنے والے خود ہیں پھر ہم پیچھے دیکھ کے بیٹھ کے ہائے اللہ آگ لگی تو پہلے آگ لگائی بھی تو خود ہم نہیں پانی بھی نہیں ڈار رہے اور آگ بھی دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آگ لگی یہ بھائی روک سکتے ہیں ہم ان کو کس نے کہا نہیں روک سکتے ہیں کوشش تو کرو اہد تو کرو وعدہ تو کرو میں تمہارے ساتھ ہوں آو مل کے کرتے ہیں کر سکو گے کر سکو گے کوشش کرو اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے گا دیکھو کسی نے ایک اگر آپ نے کسی ایک انسان کی زندگی میں جس انسان کی زندگی میں خوشیاں ختم ہوئیں اگر آپ نے کسی ایک انسان کی زندگی میں بھی خوشیاں دے دیں تو سمجھیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کر دیا آخر پہ سب سے اہم چیز سب سے اہم گین سب سے اہم گیم train your brain اپنے دماغ کی سائنس کو سمجھ لیں یہ کرتا ہے کیوں کرتا ہے اور یہ وہی کرتا ہے جس سے آپ پریشان ہوتے ہیں ایسا ہی یہ کیوں کرتا ہے ایک چھوٹی سی ٹپ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ اپنے دماغ کی سائنس کو سمجھ گئے نہ خدا کی قسم آپ زندگی میں وہ کچھ کر لیں گے جو آپ سوچ بھی نہیں پا رہے آپ اتنا آگے چلے جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جن کو اپنے راستے کلیئر ہوتے ہیں وہ کبھی بٹکتے نہیں ہیں اور جب آپ اسی میں اٹک جائیں گے تو پھر تو آپ بٹک جائیں گے یہ ایک بات یاد رکھئے گا یہ دماغ ہے نا یہ آپ کو بڑا الجائے گا 2.5 پیٹا بائٹس کی جو ہارڈ ڈس کا جو بڑی سٹوریج ہے کہ اس میں آپ پوری دنیا سماؤ سکتے ہیں تو اتنی بڑی سٹوریج جانا وہ آپ کو بڑا گھومائے گی تو کچھ لفظ آپ یاد رکھنا یہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے بڑی باتیں کہے گا بڑی چیزیں کہے گا آپ نے اس کے جواب میں ایک چیز کہنی ہے جی جناب ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب ایسا ہی ہوگا آپ اگر سمجھتے ہیں ایسا ہی کرنا ہے تو آپ ایسا ہی کر دیں اگر کسی کی موت کا یہ دیکھ کے آپ سے پوچھے کہ یار وہ مر گیا تم بھی مر جاؤ گے تو آپ نے آپ سے کہیں جناب ٹھیک ہے مر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا well اس کے پیچھے بہت بڑا لوجیک ہے ڈر سے جتنا آپ ڈریں گے ڈر آپ کو اتنا ڈرائے گا اور جتنا آپ اپنے ڈر سے نہیں ڈریں گے ڈر آپ سے ڈرنا شروع ہو جائے گا وہ کہے گا یار یہ تو بھاول ہے بھائی میں تو اس کو ڈرانا چاہ رہا تھا یہ اب مجھے ڈرانا ہے آپ اپنے ڈر کو کہ بھائی میں ایزی ہوں تو اسے جو ہوتا ہے تو کر لے تو اسے جو ہوتا ہے تو کر لے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سمپل لائن یہ کہہ دیجئے گا یقین کے ساتھ کہیے گا یقین کریں آپ ایک سے دو بار تین بار دس بار آپ جتنی بار بھی یہ لائن کہتے جائیں گے آپ کے اندر کی پاور اتنی زیادہ ہوتی جائیں گے آپ اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے جائیں گے آپ ان سب چیزوں کو ایک وقت آئے گا سچ میں آپ کا اندر ایڈمٹ کر لے گا کہ یار اس کو تو فرق نہیں پڑتا کسی چیز سے بتائیں جس چیز کا آپ کو فرق نہ پڑتا ہو وہ چیز آپ کے لئے کوئی معنی رکھتی ہے کوئی معنی نہیں رکھتی تو اس کی میں آپ کو چھوٹی سی جو ہے نا اس لوجک کے پیشے کی سٹوری سناتا ہوں بڑی چھوٹی سی سٹوری ہے آپ نے دیکھا اگر بچپن میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کھیر رہے ہوتے ہیں تو ایک بچہ ہوتا ہے جو بڑا زدی ہوتا ہے جو ہمیں تنگ کر رہا ہوتا ہے بار بار کبھی وٹے مار رہا ہوتا ہے کبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں بھائی باز آ باز آ وہ نہیں باز آتا ہے اور آپ تنگ آ کے اس کے موہ پر ایک چماٹ مار دیتے ہیں اور وہ روتا روتا جاتا ہے اور پیچھے مڑ کے آپ کو کہتا ہے تو رک میں اپنے بو کو بلا کے لارہا ہوں تو آپ وہاں پریشان ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں لو جی اببا جی آئیں گے تو آپ تو کچھ نہ کچھ تو کہیں گے وہ ماریں گے مجھے تو آپ وہیں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ سوچتے رہتے ہیں اببا جی آئیں گے اببا جی آئیں گے سوچتے سوچتے کافی وقت گزر جاتا ہے پھر آپ ڈرتے ڈرتے گھر جاتے ہیں کہ یہ اببا جی گھر نہ آگے ہوں جب آپ گھر جاتے ہیں پھر آپ ڈرتے ہوتے ہیں بیٹ پہ جاتے ہیں سوتے ہیں تو پھر رات کو آپ کو اببا جی کے نائٹ میرز ہی آ رہے ہوتے ہیں اببا جی نہیں آتے نائٹ میرز آتے ہیں یہی چیز ہے ڈر آپ کو ڈراتا رہے گا اگر آپ ایک بار ادھر کھڑے ہو گیا کہتے ہیں جا بلا جس اببا جی کو بلانا بلا یقین کرے ہیں آپ نہیں ڈریں گے اس کے بعد آپ کو ڈر لگے گا نہیں لگے گا تو یہ ساری سٹوری اسی سے ریلیٹیڈ ہے کہ ڈر سے جتنا آپ ڈریں گے ڈر اتنا آپ کو ڈر آئے گا کھڑے ہو کے ایک بار کہیں میں نہیں ڈر تھا باقی اپنے ہر خیال کو نیگٹیو سے پوزیٹیو کرنا سیکھ لیں ویڈیوز بناتا ہے اس لیے ہوں کہ یا ٹرین یور برین اپنے آپ کو ٹرین کر لو اپنے برین کو ٹرین کر لو خدا کی قسم یہ وہ چیز ہے اگر تم اس کو جیت گئے تو تم زندگی جیت گئے تو ویڈیو کا احتمام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیال رکھی گا اسلام علیکم اللہ حافظ